اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے جی میل اکاؤنٹ کی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کورا کی تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں جی میل کی یہ ویڈیوز ان لوگوں کے لیے ہیں جو جی میل کے بارے میں بہت زیادہ کچھ نہیں جانتے ہیں اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اس کے بارے میں بھی نہیں پتا تو دوستو یہ سب سے شروعات کے اندر ہم جی میل اکاؤنٹ کی بات کریں گے کہ کس طریقے سے جی میل کا اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے اور اس کا استعمال دوسرے سوشن میڈیا اکاؤنٹ کو بنانے میں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے گوگل پہ جی میل سرچ کیا اور اس کے بعد پہلے لنک پہ کلک کیا تو یہاں پر آپشن دیکھیں create an account create an account پہ کلک کرنا ہے ہمیں اور یہاں پر یہ ایک فارم ہے چھوٹا سا جو آپ کو بڑھنا ہے اس میں پہلا نام ہم بڑھیں گے مثال کے طور پہ ابھی میں اپنے ہی ایک مثال لے لیتا ہوں تو ہم کس طرح سے account بناتے ہیں شروعات کرتے ہیں آسف محمد یوزر نیم یوزر نیم وہ ہوتا ہے جو ہمیں نام چاہیے اپنی ای میل کے لیے اپنی جی میل کے لیے اور وہ ایک یونیک ہونے چاہیے اس سے پہلے کسی نے استعمال نہ کیا ہو اور جو کہ آپ کے ایڈنٹیٹی بنے گی آگے کے اکاؤنٹس کے لیے تو یہاں ہم ڈال کے ہیں آسف محمد آہ دیکھتے ہیں یہ ایویلیبل ہے یا نہیں ہے پاس ورڈ پاس ورڈ ہم ڈال دے کہیں اس پہلے آہ دیکھتے ہیں نیکسٹ جیسے ہم نے نیکسٹ پہ کلک کیا دیکھیں آپ یہاں پر ایک ریڈ سائن آگیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہلے کے بعد میں ہمیں کچھ نہ کچھ اور ورڈ لگانے پڑے گا کچھ نمبر وغیرہ یا کچھ نام لکھنا پڑے گا جس سے کہ یہ یونیک ہو جائے کسی نے اور پہلے استعمال نہ کیا ہو ہونے جائے تو ہم جی میل کا اکاؤنٹ بناتے وقت ایک چیز کا دھیان رکھئے کہ بہت زیادہ اس میں نمبر ڈارٹس انڈر سکور ہیش یہ چیزیں استعمال نہ کریں کیونکہ یہ جتنا آسان ہوگا آپ کو بتانے میں یاد رکھنے میں اتنا ہی آسان رہے گا مثال کے طور پر آپ کسی کو بتاتے ہیں فون پہ کہ میرا ای میل آئی ڈی یہ ہے اور اس کا سپیل آؤٹ کرتے ہیں اس میں کنفیجن نہیں ہونی چاہیے کبھی کبار ہم سننے میں غلطی کر دیتے ہیں تو وہ نام ملتا نہیں کبھی کبار ہم ٹیکسٹ میں کوپی پیسٹ میں غلطی کر دیتے ہیں تو نام نہیں ملتا یہ ملائی ڈی غلط ہو جاتی ہے تو ہمیں نام ایسا رکھنا ہے کہ جو بہت ایزی ٹو پرنامس ہو اور کوئی کنفیجن نہ ہو ملتا ہے اب آسف محمد کے بعد انڈیا ہم نے کیا تھا کہ وہ ایویلیبن نہیں ہے تو ہم یہاں پر ڈیلی کر کے دیکھتے ہیں نیکسٹ یہاں پر ہم بنا رہے ہیں فون نمبر دیکھیں جب آپ فارم بڑھتے ہیں تو بہت ساری فیلز میں آگے اوپشنل لکھا ہوتا ہے یہ اوپشنل تو یہ کمبلسری نہیں ہے آپ اس کو رجھ بھی سکتے ہو یا پھر آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو تو اوپشنل والی چیزوں کو آپ شروعات میں چھوڑ دیجئے اور آگے چلتے ہیں ریکووری ایمیل ایڈرس ریکووری ایمیل ایڈرس وہ ہوتی ہے اگر بائی چانس آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو جاتا ہے یا آپ اس کا پاسورڈ بھول جاتے ہیں یا کسی وجہ سے اس کو ایکسس نہیں کر پاتے تو جب آپ اس کو ریکوور کرنے کے لئے اوپشنز پر جائیں گے تو آپ سے یہ ریکووری ایمیل ایڈی پوچھے گا ریکووری ایمیل ایڈرس پوچھے گا تاکہ اس کے اوپر وہ کوڈ بھیج سکے گوگل کوڈ بھیج سکے یا پھر کوئی پاسورڈ ریسیٹ کی لنک بھیج سکے تو تب ریکووری ایمیل ایڈی کام میں آتی ہے تو یہاں پہ ہم اپنا اپنا پروسیسنل ایڈی آس اپنے ڈیمیل ڈال دیتا ہوں یہاں پر ڈیٹ آف برز ہے تو ہم اس کے اندر ایک ڈمی ڈال دیتے ہیں 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 اگری کر کے آگے چلتے ہیں ہم نے نیا جی میل اکاؤنٹ آل موس تیار کر لیا ہے تو اتنا آسان تھا صرف کہ ہم نے ایک چھوٹا سا فارم بھرا اپنا نام کے آپشنز ٹوز کیے ریکوری ایمیل ایڈی ڈالی اور ہمارا اکاؤنٹ تیار ہو گیا دوستو اس کو اکاؤنٹ کو بنانے کے بعد دو تین چیزیں آپ کا دھیان میں رکھنی چاہیے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نکل جاتی ہیں صاحب سے مائنڈ سیسکپ ہو جاتی ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا کونسی ایمیل ایڈی ڈالی تھی کونسا پاسورڈ رکھا تھا تو آپ سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ کمپوز کیجئے ایمیل اور اس کے اندر اپنی جو ریکوری ایڈی آپ نے ڈالی ہے اس کے اندر ایک ایمیل ڈال دیجئے اس نئے اکاؤنٹ سے پرانے اکاؤنٹ کو ایک ایمیل ڈال دیجئے یا پھر اگر آپ کے پاس پرانا اکاؤنٹ نہیں ہے تو اپنے کہیں پر نوٹ کر لیجئے یا اس کے ڈرافٹ سیکشن میں یعنی نئے ایمیل بنا کے ڈرافٹ سیکشن میں اس کو سیف کر سکتے ہیں یا کسی جو کمنٹور ہے کوئی فرینڈ ہے اس کی ایمیل آئی ڈی کے اوپر اپنے ایمیل ڈالیجئے اور اس کا سبجیکٹ ہونے چاہیئے نیا اکاؤنٹ کرییشن آن گوگل سلاس جی میل اس کے جگہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنے اپنے ورڈس میں یہاں پر ہم یوزر نیم ڈالیں گے جس آصف محمد ڈالی ڈی میل ڈاٹ کم اور یہاں پر آپ پاسورڈ بھی مینشن کر سکتے ہیں اگر آپ چاہئے تو یا پھر آپ اس کو کوئی ہنٹ لکھ دی دیجئے جس ہنٹ کے اوپر آپ نے پاسورڈ لکھا ہے وہ اس پہ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو خالی چھوڑ دوں گا کیونکہ یہ میرا پاسورڈ ہے تو اس میں کوئی ہنٹ لکھ کے آپ اس کو سینڈ کر دی گئے تو کیا ہوگا کہ آپ کے جو پرانا اکاؤنٹ ہے جو آپ ریگولر یوز کرتے ہیں اس کے اوپر ایک ایمیل آ جائے گی جس میں یہ ساری انفرمیشن ہوگی اس کا ایک فائدہ ایک اور بھی ہے کہ جب آپ پرانی ایمیل اکاؤنٹ سے سرچ کریں گے اس نئی ایمیل اکاؤنٹ کو تو سرچ ریزلٹ میں یہ ایمیل آ جائے گی جس میں ساری انفرمیشن ہوگی جس سے آپ اس نئی ایمیل اکاؤنٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ایک نیا جی ایمیل اکاؤنٹ بنا دیا اس کا چھوٹا سا آورویو میں دی رہتا ہوں یہ ان باکس ہے یہ سٹارڈ ہے سنوز سینڈ ڈرافٹ مور جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں ایمیل کے وہ یہ ہوتی ہیں کہ دب ہم کسی کو ایمیل بھیجتے ہیں تو ہم یہ کبوز کا بیٹن استعمال کرتے ہیں اور ٹو سیکشن کے اندر ہم اس کی ایمیل آئی ڈی لکھتے ہیں جس کو ہمیں ایمیل بھیجنا ہے سبجیکٹ لکھتے ہیں سبجیکٹ لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی ایمیل استعمال کریں سبجیکٹ کی لائن کو کبوز بیسکت نہ کریں اور جہاں تک ہو سکے سبجیکٹ لائن بلکل کلیر ہونی چاہیے کہ یہ ایمیل آپ نے کیوں لکھی ہے اور اس ایمیل جو آپ نے کری ہے اس میں کیا ہے ایمیل کریں گے اگر ہم کچھ فائلز ایمیل کریں گے آپ نے جو کریٹیوز بنائے ہوں گے یا پھر آپ نے کچھ ڈیٹی بیس کی فائلز بنائی ہوں گے اس کو اب جب ایمیل کریں گے تو اس میں بلکل کلیر یہ لکھا ہونا چاہیے سبجیکٹ میں کہ وہ اس فائل کے انٹیشمنٹ میں یا اس کی باڈی میں اس کے کنٹینٹ میں کیا چیز ہے تو اور وہ کلیر ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نے نیو فائل پور دس اور ایک کومن نام رکھ لیا آپ اس کو پریسائز کیجئے سبجیکٹ لائن کے اندر آرام سے بتائیے کہ وہ چیز کیا ہے جیسے کہ نیو فائل فور ڈیٹی بیس فور ڈیلی یا ممبئی جو بھی چیز آپ اس میں لکھنا چاہتے ہیں وہ سب چیزیں لکھ سکتا ہے یہ میں نے تیسٹ میل کریئے آپ کے بتانے کے لئے اچھا اس کو اگر ہم نہیں بھیجائے اور یہاں سے کرس کر دیں تو یہ ایمیل ڈرافز کے اندر سیو ہو جائے گی جس کو آپ کبھی بھی ایکسس کر سکتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی فائل سیو کرنی ہوتی ہے اور ہمیں اپنے کمپیٹر پر نہیں کرنی ہمیں سرور پر ڈالنی ہے اس کو تاکہ ہم اس کو کسی دوسرے سسٹم سیکسس کر سکیں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک نئی ایمیل کریٹ کیجئے اور اس کے اندر اٹیسٹ کر دیجئے اس فائل کو جو کورا پہ what is کورا کورا بیسیکلی ایک نالج شیرنگ پلیٹ فارم ہے جس جو آپ کو نالج دیتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹاپک کے اندر اور انفرمیشن چاہتے ہیں تو کیسے گیدر کی جائے آپ انٹرنیٹ پر اپنا ٹائم سپنڈ کرنا چاہتے ہیں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے لیا جائے تو اس کے ایک ویب سائٹ ہے جس کے اندر questions & answers ہوتے ہیں اور یہ questions & answers بہت آسان نہیں ہوتے اور اس کے اندر اس پلیٹ فارم میں it's a kind of social media جس میں بہت سارے لوگ کسی بھی specific topic کے موجود ہیں تو اس پہ اکاؤنٹ کس طرح بناتے ہیں کہ ہم نے ایک جی میل اکاؤنٹ بنا دیا اسی اکاؤنٹ کو استعمال کر کے دوگل کا اس پہ sign in کریں گے آپ نے دیکھا کہ continue with google پہ جا کے میں نے کلک کیا تو میرا اکاؤنٹ آگیا جس پہ میں نے کلک کیا تو پروسسنگ ہو رہی ہے اور میرے ایک نیا اکاؤنٹ بن گیا اب اس میں starting کے اندر آپ سے کچھ subjects کے بارے میں یہ پوچھے گا جس کے بارے میں information دیکھنا پسند کریں گے یا information شیئر کرنا پسند کریں گے یا knowledge لینا پسند کریں گے تو اس میں سے آپ کو choose 10 more topics to continue جس سے related ہی آپ کی information timeline آپ کی create کرے گا تو مثال کے طور پر میں technology لے لیتا ہوں یہاں پر music لے لیتا ہیں food books visiting and travel business design education tech entrepreneurship آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں اپنی interest کے حساب سے اور لینے کے باہر ہم اس کو continue کریں گے تو یہ creating your personalized feed یہ ایک timeline بنا رہا ہے جسے facebook پر آتی ہیں یہ timeline based ہوں گے ان چیزوں پر جو آپ نے ابھی ابھی select کی ہیں جو subject آپ نے select کی ہیں ان سے related timeline یہ create کر دے گا تو Kora ایک بہت اچھا platform ہے آپ کی knowledge کو increase کرنے کے لئے یہ کس طرح سے آپ کرتا ہے میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں اس کا ایک basic profile create کرنے دیجئے یہ تیار ہوتے گیا اب آپ دیکھئے میں اس کا introduction بہت quick دے جاتا ہوں کہ یہ Kora کا home page ہے اور اس کو میں نے کمپیٹر پہ کھولا ہوا ہے اس کا ایک الگ اس کا ایک الگ layout بھی ہوتی ہیں جو موبائل کے حساب سے لیکن ابھی چونکہ ہم نے اس کو کمپیٹر کی سکرین پہ کھولا ہوا ہے اس طریقے سے یہ نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ home ہے answer ہے اس پیسیز ہے notifications ہے search ہے add question اور link ہے اور یہ cookies کا ہے اس کو بند کرنے کا اس کے بعد یہاں پر یہ سب topics ہیں جو topics آپ نے choose کیا تھے اور اس کے بعد ان topics سے related questions and answers آنے شروع ہو گیا مثال کے طور پہ یہ سوال ہے کہ what product not designed to be a weapon would make a great weapon آہ آہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ اس پہ بہت ہارے confused ہوں بہت اچھا سوال آہ دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے اس کے اندر بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال یہاں پہ آیا ہے کہ اگر ہم کوئی آپ کے کھانے کے لئے پے کر رہا ہے کسی ریسٹروم ہے تو آپ کو کیا اوڈر کرنا چاہیے سب سے سستا میڈ لیول کا یا پھر بہت expensive تو اس کا جو جواب دیا ہے وہ دیا ہے مسٹر سمتھ پروفیسر آف مارکٹنگ ہے اور جنہوں نے پی ایڈی انٹرنیشنل بزنس مارکٹنگ سینٹ لیو سینیونیورسٹی سے کی ہے یہ رہتا ہے یو ایس اے میں اور ان کے آنسرز کے ویوز ہیں 4111.5 کے آنسرز ویوز ہیں اور ان کے 25 فالوورز ہیں اور اگر آپ ان کو فالو کرنے چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کر دیجئے تو اس کا آنسرز کرتے ہیں یہ ایک پورا آنسر سے اس کے اوپر لٹھا ہے تو بیسیکلی یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ کوششنز پوچھتے ہیں آپ بھی کوششنز پوچھ سکتے ہیں اس کے اندر اور اس میں جب لوگ کوششنز پوچھتے ہیں تو اس کے اندر ایک سبجیکٹ کو ٹیک کر دیں کہ یہ کوششن کس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے مثال کے طور پر اگر کوششن مارکٹنگ کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو وہ مارکٹنگ کے سیکشن کے اندر جا کے وہ کوششن پوچھے گا اسے طریقے سے اگر آپ کو کوششن پوچھنا ہے اور وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہے مثال کے طور پر اب ڈیلی سے ریلیٹڈ کوئی کوششن پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو گائیڈ کرے گا پوچھے گا کہ یہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے تو وہاں پر آپ ڈیلی یا انڈیا یا پھر نیو ڈیلی چوز کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم کوششن اور آنسر سے ریلیٹڈ ہے اور یہ چکے ایک بیسک انٹرڈکشن ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہے جب تک آپ خود اس کو ایکسپیڈیونس نہیں کریں گے تو اگر ہم یہاں لیٹ سے ایڈوکیشن کی فیلڈ کو چوز کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک سوال ہے what are some facts about cbsc board checking اور اس کا آنسر دیا ہے وہ ہم آ چکے ہیں جو cbsc science میں نائنٹی سکس پوائنٹ سکس پرسنٹ لا چکے ہیں تو آپ دیکھیں گے تو کہ اگر آپ کو یہ آنسر پسند آتا ہے آپ کے لئے ہیلپ فل ہے تو آپ اس کو اپوروٹ کر سکتے ہیں اور اور زیادہ اچھا لگے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ شیئرنگ کے آپشن بھی بہت سارے ہیں یہ ایک تو یہ آپ کی فیڈ کے اوپر ہے اگر کوئی آپ کے پروفائل چیک کر رہا ہے تو اس فیڈ پہ یہ آ جائے گا اس میں جیسے کہ ہم ری ٹویٹ کرتے ہیں یا کسی بھی پوسٹ کو شیئر کرتے ہیں جس طریقے سے وہاں پہ نظر آتا ہے اسی طریقے سے آپ کی ٹائم لائن پہ یہ آنسر نظر آ جائے گا اگر آپ اس کو شیئر کریں گے تو اس کے علاوہ یہاں پر آپشن ہیں اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو اس کو ڈاؤن ورڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہیں مور شیئرنگ آپشن آپ کو کوئی آنسر بہت پسند آتا ہے اس کو اور آپ دوسرے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اس میں فیس بوک ٹویٹر اس آنسر کو اگر آپ ایمبیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر دکھانا چاہتے ہیں تب بھی یہاں سے کلک کر کے کر سکتے ہیں اور مور میں جائیں گے اگر آپ مور آپشنز میں ہیں تو اس کئی بارہ ہمیں کوئی بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پر اس وقت نہیں ہے اس کو پڑھنے کا یا پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم دوبارہ بھی اور ارام سے پڑھیں تو اس چیز کو آپ بک مارک کر سکتے ہیں تو یہ آپشن ہے مور پہ جا کے آپ بک مارک اس کو کر سکتے ہیں پروموٹ ہیں ایڈویٹیزمنٹس کے لئے آگے بتائیں گے کیا کیا ہوتی ہیں سجسٹ ایڈٹس ہے 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 لاغ ہے ریپورٹ ہے یہ الگ الگ آپشنز ہیں جو اس میں کام آتے ہیں سیچرز ہیں تو یہ بیسک چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کوئی نظر آتا ہے اور اس کا آنسر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں ووڈ کر سکتے ہیں تو اب ضروری نہیں کہ ایک کوئیسن کا ایک ہی آنسر کسی نے دیا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے ڈیفرنٹ نئی چیزوں سے اس کا آنسر دے سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کوئیسن کے what are some facts about cbsc board checking کے اور کتنے آنسر ہیں تو اس کے لئے آپ اس پہ کلک کیجئے جس پہ وہ آپ کو لے کے جائے گا پیچ پہ کہ یہ سوال ہے اس کا جواب 12th آنسر اس پہ دیا ہے 12 آنسر اس کے اوپر آ چکے ہیں کون کون سے آنسر ہیں ان سب کے لسٹ آ گئی ایک گورف فرپاٹھی نے یہ دیا ہے جس کے اوپر 491 اپ ووٹ ہیں یعنی آپ لیمین کی عباشہ میں لائکس کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر ایک پروموٹڈ یہاں پر بھی ایڈوٹیزمنٹ آتے ہیں تو یہ ایڈ ہے اس کے بعد مہیں مچ جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے آنسر اس کا اس کے بعد شکر بکتا ہے انہوں نے دیا ہے آنسر اس کے بعد آپ دیکھئے تو ایو سینی ہے انٹرن ان ہائیڈرو پاور تہری ڈیم میں آپ اس پلیٹ فارم کی خوبصورتی کو دیکھئے کہ ایک انسر کے لیے کتنے ایلیجیبل لوگ اس میں ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے پروفیشنلز اپنی ایکسپرٹس اس پر موجود ہیں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اپنی پکچر شیئر کری اور اس کو پر لائک این کمنٹس کرنے والے آپ ہی کے سردر کے لوگ ہیں نہیں اس کے اندر جو سبجیکٹ جس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئیسٹن ہیں اس کے جو ایکسپرٹس لوگ ہیں وہ آنسر کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور آپشن ہوتا ہے اس کے اندر انانیمس اس میں اس آپشن میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ آنسر کریں لیکن آپ کی اینٹی ٹی ریویل نہ ہو اور کوئی آپ کو یہ نہ دیکھ پائے کہ یہ آنسر کس نے لکھا ہے بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں لوگوں کے پاس اس کا استعمال کرنے کے لئے مثال کے طور پر تو پرسنل آنسر دینا چاہتا ہے وہوں نے چاہتا کہ اس کی جو فرینڈس ہیں اس کے فالوئرز ہیں ان کو یہ پتہ لگے کہ یہ آنسر اس میں دیا ہے یا پھر کئی بار کچھ آنسرز ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بہت انڈیپت ہوتے ہیں یعنی کہ بہت کسی یونیورسٹی کسی آرگنیزیشن کسی کمپنی کے انٹرنل ایمپلائی وہ فیکٹس اور فگرز شیئر کرنا چاہتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ کمپنی کے بارے میں اس کو کسی کو پتہ لگے اس کے بارے میں تو اس کیس میں بھی لوگ اپنے اپنے ایڈنٹیٹی کو ہائٹ کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر ہم کورا کے ہومپیج پہ آتے ہیں دوسرا ڈیزائن ایک سبجیکٹ ہے اس کے جاتے ہیں تو دیکھیں بہت اچھا سوال ہے آپ کو what are the little known things about some famous logos جو famous logo ہیں اس کی کچھ detailed اور جو بہت کم لوگ information جانتے ہیں وہ کیا ہیں یہ سوال پوچھا ہے تو اس کا جواب دینے والے بہت سارے لوگ ہیں اگر ہم اس پہ کلک کر کے اس سوال کو دیکھیں گے اس میں hundred plus answers آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی information کا ایک خزانہ یہاں پر ہے کہ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں اپنی study میں لے کر آئیے تو اس کا کتنا benefit آپ کو personally اور ہوگا اچھا یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ لوگ اس پہ ڈال دیں کچھ بھی ڈال دیں basically ایک پوری ایک committee ہے organization ہے کورا کی جو technical staff ہے وہ ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ آئے جو factual صحیح نہ ہو یا کوئی غلط چیزوں کا استعمال نہ کیا گیا ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ answers public کے لیے visible نہیں ہوتا اس کو hide کر دیا جاتا ہے اس کو collapse کر دیا جاتا ہے اور اس میں صرف وہی content ہوتا ہے جو کسی کے لیے helpful رہتا ہے تو جیسے دیکھئے کہ میک ڈالڈ کا پہلا لوگو یہ تھا اس کے بعد پھر اس کو یہ لیا لیا گیا تو یہ information میں بھی پہندوگار دیکھ رہا ہوں کہ میک ڈالڈ کا پہلا لوگو اس طریقے کا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کوششنس ہیں ڈیفرنڈ آنسرز ہیں الگ الگ لوگوں نے answers کیے ہیں تو ڈیفنیٹلی یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے آپ کی knowledge کو گین کرنے کے لیے ہاں یہ topic ہم نے کیوں اس start کیا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر آپ لوگوں کے بہت سارے dreams ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی specific field میں industry کے اندر جا کے آپ اس کے بارے میں اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اپنی study کو اور زیادہ advance کرنے کا like میں کئی بچوں سے ملا ان لوگوں نے اپنے dreams شیئر کر رہے کئی سارے لوگوں کے ساتھ کا question الگ الگ تھے جن کو نہیں پتا تھا کہ اس کی information اس کی چیزیں ہم کہاں سے اپنی knowledge کو کیسے بڑھا ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑیہ پلیٹ فارم ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس میں اپنی personal account اس کے اوپر بنایئے اور جس topic کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں سب سے زیادہ اس topic کو آپ یہاں پر ڈھونڈیئے اس کے questions کو پڑھیئے اور اس کے اگر آپ کے پاس بہت اچھے answers ہیں اور جو آپ نے دیکھا کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو share کیجئے ٹھیک ہے تو وہ جیسے books کا section ہے نئی نہیں books کے recommendation یہاں پہ ملتے ہیں جیسے کہ ایک کس نے question کیا how can i get myself to study for more than 14 hours a day any motivation or consideration hacks تو یہ سوال بہت interesting ہے چودہ گھنٹے کیسے پڑھیں اس کا motivation کسی کو چاہیے اور اگر آپ اس پہ کلک کر کے دیکھیں گے تو there are 78 answers which is a very good amount of answers اور سب لوگوں نے اپنے اپنے قابلیت کے حساب سے اس میں جواب دی ہیں جیسے کہ نشانت جندل ہیں جو انسٹیٹیو آف ٹیکنالوجی آئی ٹی ڈیلی کے اندر پڑھ رہا ہے جبکہ 2020 میں پاس آؤٹ ہوں گے تو currently student آف آئی ٹی ڈیلی تو کیا آپ کو یہ ساری چیزیں فیس بک پہ مل سکتی تھی گوگل سرچ کرنے پہ مل سکتی تھی نہیں مل سکتی یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ quality content آپ کو ملتا ہے لوگوں کے experiences ملتے ہیں آپ کو confusion ہے اس کو clear کرنے میں مدد ملتی ہے ٹھیک ہے تو میری صلاحہ آپ لوگوں کے لئے یہ ہے کہ quora کا استعمال ہے آپ اپنی knowledge کو بڑھانے کے لئے کریں نہ کہ اپنا time pass کرنے کے لئے کریں اور اس میں صرف دیکھیں چیزوں کا استعمال ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم اس کا اچھے طریقے سے استعمال کریں اپنی knowledge کو بڑھانے کے لئے یا پھر ہم اس کا استعمال اپنے time کو pass کرنے کے لئے یا پھر فالدو کی چیزیں دھوننے کے لئے مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو quora پہ آئیں گے صرف اور اپنے movies songs ایکٹر ایکٹریسس ٹی وی ملک ایسے سبجیکٹ کے اوپر اپنا time سپنڈ کریں گے جن کی knowledge آپ کو benefit نہیں دے گے دیکھیں آپ کو آگے بڑھنا ہے ہمیں لوگوں کو بھی سکھانا ہے خود بھی سیکھنا ہے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لئے ایک ایک challenge آپ کو accept کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنی knowledge کو gain کرنا ہے وہ knowledge کیسے ملے کی جب تک آپ serious نہیں ہوں گے تو seriously ہو کر کورا کا استعمال کیجئے اور اس کے اندر بہت سارے بہت ideas ملیں گے آپ کو بہت زبرداز زبرداز ideas ملیں گے کہ اگر آپ travel سے related hacks جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی airline کے اندر کیا کیا hacks ہیں اگر ہم first time travel کر رہے ہیں تو کیا کیا ان چیزوں کا دھیان دیں دیکھیں بہت ساری چیزیں اس کے اوپر ملیں گے تو یہ کورا کا ایک چھوٹا سا introduction تھا اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی specific بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اس کے اوپر steve jobs کے بارے میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو steve job topic ہے بقائدہ پورا اس پر click کر کے آپ steve jobs کے دیکھیں کتنے لوگوں نے follow کیا ہوا ہے اس topic کو یہ ایک person نہیں ہے جس کو follow کیا ہے لوگوں نے جیسے کہ facebook وغیرہ پہ ہوتا ہے یہ ایک topic ہے اس topic سے related information یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اس topic کو follow کرنے والے یہ لوگ ہیں اس کو آپ bookmark کر سکتے ہیں تاکہ آپ next time جب login کریں تو آپ کو پریشانی نہ ہو bookmarks یہاں پر ایک link اس کو اوپر click کرنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی چیزیں آپ نے bookmark کیوں گی ابھی یہاں پر نہیں آرہا تو کیونکہ یہ bookmarks آپ کے top میں ہی آگیا ہے جو answers آپ bookmark کریں گے وہ bookmark کے section میں آجے گا اور جو topic آپ نے bookmark کیا ہے وہ یہاں پر list میں آ جائے گا اس تھی job سے related جو بھی information ہے what are some interesting facts about bill gates کیونکہ یہ بھی اس تھی job سے related ہی ہے تو اس لئے یہاں پر اس کو tag کیا ہوا ہے یہاں پر بہت سارے hats مجھ جائیں گے personality development آپ یہاں پر اگر search کریں گے تو personality development کا ایک topic ہے اس کو آپ follow کر سکتا ہے تو next time جب بھی آپ login کریں گے آپ کی جو timeline ہے اس کے پر سوار اور جواب آئیں گے وہ ان subject کے حساب سے ہی آئیں گے تو اچھے اچھے subject کو choose کیجئے اور اس کا استعمال کیجئے اس کے بارے میں پڑھئیے اور جو بھی کچھ آپ پڑھے ہیں جو بھی کچھ آپ کے پاس information آئے اس کو آپ practice ضرور کیجئے اپنی real life کے انصار کسی کے ساتھ میں share کیجئے اور کسی کو نہیں بتاتا اس کو بتائیے اور اس کو اپنی implement کیجئے مان دیجئے آپ کو ایک نیا یاد کرنے کا memory سے related کوئی technique سیکھتے ہیں تو اس کا استعمال کیجئے memory اگر ہم search کریں گے تو یہاں پہ سوال آئیں how does memory get erased over time how long do dogs retain memories دیکھیں کتنا interesting questions ہیں اگر آپ نے کوئی چیز نئی چیز سیکھی ہے تو اس کو اپنی life میں کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ کو آنا چاہیے اور کوئی famous آپ کو یہاں پہ writer دیکھتے ہیں ان کو آپ follow کر سکتے ہیں دیکھیں what are some examples of very simple startup ideas that turn out to be successful اس میں Pulse کی کیسے سٹڑی دی گئے Pulse candy کہ بہت ہی interesting یہاں پر جواب دیا ہے کسی نے اس کو آپ پڑھی ہے تو یہ چھوٹا سا introduction تھا Quora کے بارے میں بہت ساری چیزیں اور آپ explore کیجئے اور مجھے بتائیے کہ اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں نہیں نہیں سیکھی ہیں کون سے کون سے options آپ نے دیکھیں ہاں اس میں answer کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی question آپ کے سامنے آیا کہ اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب آپ خود دیں تو آپ answers کے tab پہ کلک کر کے جب answers والے tab پر آپ آئیں گے تو جو سبجیکٹ آپ نے لیے ہیں جو choose کیے تھے شروعات میں اس سے related جو بھی questions ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے جو نئے ایڈ ہوئے ہیں جیسے book کے section میں ایک نئے question ایڈ ہوا ہے how can i read ہندو ویداز تو ہندو ویداز کو کیسے میں پڑھ سکتا ہوں یہ کسی نے سوال گیا اگر آپ کا اس کے پاس جواب ہے تو آپ اس کو answers پہ کلک ہو سکتا ہے نہیں تو پاس کر سکتا ہے اور can you teach me the best way to save money آپ کے پاس کوئی ایسا hack ہے جو منی کو save کرنے کے لیے آپ کو بتائیں تو آپ اس کا answers یہاں پہ لکھ سکتے ہو یہ آپ کے پروفائل کھل جائے گے یہاں پر اور آپ کا answers یہاں پر ایک ms word کے format میں جس میں ویڈیو ڈال سکتے ہیں ویڈیو ڈال سکتے ہیں فوٹو ڈال سکتے ہیں کوئیساں ڈال سکتے ہیں بہت ساری options ہیں اس کو پھر آپ بعد میں شیئر کر سکتے ہیں تو اس کو دیکھئے ایکسپلور کیجئے اس کے اندر نئی نئی چیزیں ڈھونڈی ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنی نالج کو بڑھائیے دوسرے لوگوں کے نالج کو بڑھائیے سلام علیکم موسیقی موسیقی